اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل زمیر آن لائن سیکھنا ڈاڈ کام کی جانب سے اور اس کلاس میں ہم بات کریں گے ٹیبل پر کے ٹیبل کیسے آپ کریئٹ کر سکتے ہیں ایچ ٹی ایمیل میں دوستو ٹیبل جو ہوتی ہے وہ بہت ہی امپارٹن ہوتی ہے ویب پیج میں یہ ویب سائٹ میں آپ نے اگر ڈیٹا ڈسپلی کرنا ہے ٹھیک ہے رو اور کالم کی فار میں تو آپ کو ٹیبل یوز کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو ٹیبل کی مدد سے آپ ایک لی آؤڈ بھی کر سکتے ہیں ایک ویب سائٹ کا جو کہ عموما لوگ یوز نہیں کرتے ویسے آپ کر سکتے ہیں لیکن یوز اس کو نہیں کیا جا سکتا کیا جا سکتے لیکن اس کو اکثر جو دیویلپر ہیں وہ نہیں کرتے ٹھیک ہے اس کے مدد مقابل ہم ڈیو ٹیگ جو ہوتی وہ یوز کرتے ہیں لی آؤڈ بنانے کے لیے ایک ٹیپ ڈیٹ کا ڈیزن کرنے کے لیے دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ ٹیبل آپ کیسے create کر سکتے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ ٹیبل کو جب استعمال کریں گے ٹھیک ہے یوز کریں گے تو فرسٹ آف آل آپ نے ٹیبل کا ایک ٹیگ لگانا ہے جو کہ پی اے دیا لی ٹھیک ہے ٹیبل اس کا نیم ہے ٹیبل تو آپ نے کیا کرنا ہے ٹیبل لکھ کر اور اس کے جو ٹیگ ہے اس کو کلوز کر کے آپ نے درمیان میں آ کر دو ٹیگ دینے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ آف آل میں لکھنا ہے ٹی آر ٹی آر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے رو لینی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ ٹیبل جو ہوتی وہ رو اور کالم کا ایک مجموعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے رو لے کر پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ نے data ڈالنا ہے ٹھیک ہے td لکھنا ہے آپ نے just ٹھیک ہے td لکھنا ہے اور یہاں پر آپ لکھیں گے فرسٹ کر کے name لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو display کراتا ہوں یہاں پر دیکھیں name آ گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اسی رو میں رہ کر ٹھیک ہے اسی رو میں یہ ایک رو جا رہی ہے یہ name ہے اس کے آگے یہ ساری رو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آ کر میں دوسرا ایک td دیتا ہوں میں اس کے table data td کا مطلب یہ ہوتا ہے table data اور tr کا مطلب یہ ہوتا ہے table row یہاں پر میں لکھتا ہوں کہ father name ٹھیک ہے father name دیکھیں اس کے آگے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں مزید td دیتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں address اچھا کا عنہ آپ کو دیکھتا ہوں گی کردوں جیساں تو wcze دے سکیں دوستو بارڈر دیتے ہیں ٹھیک ہے بارڈر ہم دیتے ہیں اس کو ون دے دیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ڈسپلی ہو گیا ہے اگر آپ نہیں دیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ زیرو دے رہے ہیں بارڈر زیرو دے رہے ہیں اگر آپ نہیں دے رہے ٹھیک ہے تو میں اس کو دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس کو فور دے دیتا ہوں سوری یہاں پر لیک گیا ہے یہاں پر میں اس کو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں کہ میں لٹھوں گا اور یہاں پر میں لکھوں گا نیم میرا ہے افرس کریں کہ آمر ہے ، یعمر میں لیتا ہوں ، اس کو میں کعپی کرتا ہوں ٹائم کی بچت کے لیے اور یہاں پر میں اس کو ایسا کرتا ہوں خ اس کو میرا ریفریش آگیا ہے پہلی آگیا بگیا ہے پہلی آگیا ہے تو اسقری اپzer اچان Holیش پر آگیا ہے eletsرہ یہ ہے کہ آپ نے آپ کیا کرسکتے ہیں اس کا جو بیک گراؤنڈ کلار ہے بی جی کلار اس کو ہم کہتے ہیں آپ وہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں بی جی کلار میں اس کو دیتا تھا ہوں پنک پنک دیتا تھا ہوں ٹھیک ہے جیسٹ آپ نے ورز لکھنا ہے پنک اور ادھر آپ نے ریفریش کرنا ہے تو اس کا کلار جب وہ پنک ہو گئے دوسرا یہ ہے کہ آپ پنک کی جگہ میس کے کلار کی جگہ آپ بیک گراؤنڈ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایمیج بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں وہی ایمیج دیتا ہوں جو میرے پاس پڑی ہے ٹھیک ہے لیکن کلار مجھے ریموو کرنا پڑے گا پھر دو چیزیں نہیں آ سکتی تو یہ دیکھیں کلار ایمیج نہیں آیا ٹھیک ہے اچھے نہیں آیا بیک گراؤنڈ ڈارٹ ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے مجھے سمجھ آ گئی کیونکہ ہمارے جو ایمیج ہے نا وہ دوسرے فولڈر میں پڑا ہے میں نے آپ کو سمجھایا تھا شاید ٹھیک ہے اب میں اس کو سیم فولڈر میں لے آتا ہوں سوری یہ کیا ہو گیا ہے یہاں پر میں اس کو اس طرح کرتا ہوں اس کو میں کٹ کرتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو لے آتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو میں ریفریش کروں گا کہ ہمارے پاس یہ ایمیج آ گیا ہے ٹھیک ہے ایمیج آ گیا ہے لیکن کیونکہ ایمیج جو ہے نا اس کی جو سائز ہے وہ کافی میرے خیال سے بڑی ہے اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا کلہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کو جانا کاپی کرتا ہوں آپ کو ایمیج دکھانے کے لیے ٹھیک ہے کہ ایمیج نظر آتا ہے یہ دیکھیں ایمیج آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو جس طرح بری ٹیبل ہو جائے گے تو ایمیج بھی اس کے ساتھ بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک کچھ چیز ہے اس کے ساتھ دوسری چیز ہوتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اٹریبیوٹ ہے ٹیبل کے سیل پیڈنگ ٹھیک ہے سیل پیڈنگ کیا ہوتی ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈسٹنس آتا ہے آپ کا ایک بارڈر جو ہوتا ہے بارڈر اور ٹیکس کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو ہم سیل پیڈنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایڈرز کہنا ہے ایک ٹیکس ہے نا تو اس کا جو ڈسٹنس ہے بارڈر سے وہ ہم نے کتنا دیا ہے بھئی وہ ہم نے دیا ہے ٹین پی ایکس ٹیک ہے اگر ہم اس کو بڑھا دیں ٹونٹی کر دیں سوری ٹونٹی کر دیں ٹیک ہے تو اس کو میرے یہاں پر ریفریش کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں ٹیکس بڑھا ہو گیا ٹیک ہے اب دوسرا ہوتا ہے سیل سپیسنگ سیل پی دری میان ڈسٹنس کتنا ہے ٹیک ہے سیل سپیسنگ تو میں کہتا ہوں سیل کو سپیس دے دو بھئی ٹین پی ایکس دے دو ٹیک ہے دیکھیں اب سیل کو دری میان دیسٹنس ہے وہ کیا ہے وہ ٹین پی ایکس ہے میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو ٹھٹی دے دیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کتنا دیسٹنس آگیا اس کے درمیان ٹیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیل سپیسنگ اور اس کو کہتے ہیں سیل پیڈن ٹیک ہے تو اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ ایک دوسرا ایک ٹیک یوز کرتے ہیں ہم ٹیبل کی نیچے ٹھیک ہے کیپشن کیپشن کے نام سے کیپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ٹیکز دینا ہوتا ہے یہاں پر کہ کس چیز کے بارے میں آپ کا ریکارڈ ہے تو میں کہتا ہوں کہ سٹوڈنٹ ریکارڈ سٹوڈنٹ ریکارڈ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرح ٹائٹل دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیں گے سننے لکار رہا ہمارے پاس آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ٹیبل کے بارے میں آپ نے اس کی جس پریکٹس کرنی ہے تو انشاءاللہ کافی ایزی ہے آپ کو لگے گا ٹھیک ہے آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ٹی آر اور ٹی ڈی فرس کا فعل آپ نے ٹی آر لکھنا ہے اس کے بعد اس کے اندر آپ نے ٹی ڈی لکھنا ہے اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ دوسری رو لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ دوسری رو لے لیں اور اس کے لئے ٹی آر کا ٹیک ہے دوسرا ہوتا ہے ٹی ایچ ہوتا ہے ٹیبل ہیڈنگ اگر آپ ہیڈنگ دے رہے ہیں جس طرح یہ ہیڈنگ ہے نا یہ نیم ایک ہیڈنگ ہے پدر نیم بھی ایک ہیڈنگ ہے اور یہ ایڈرس ہے یہ بھی ایک ہیڈنگ ہے تو اس کے لئے آپ ٹی ایچ لگائیں گے ٹیک ہے تو اس کے جو کلر ہے وہ بولڈ ہو جائے گا ٹیک ہے صحیح ہے تو یہ تھا ٹیبل کے بارے میں تو نیکسٹ انشن ہم بات کریں گے کہ لسٹ کیا ہوتے ہیں آرڈر لسٹ ہوتی ہے آن آرڈر لسٹ ہوتی ہے ان کو آپ کیسے یوز کرتے ہیں اور اس کو کیسے آپ استعمال مناتے ہیں ٹیک ہے دوستو تھانکس ٹو وچنگ